موسیقی جناب خوش آمدید انیکی کا ہمارا یہ سیگمنٹ ہمارا آج کے مہمان آج کے ہمارے مہمان جس ادارے سے ہیں وہ میرے اور تمام پاکستانیوں کے دل کے بہت قریب ہے ہم سب بہت احترام کرتے ہیں اس ادارے کا بھی اور اس ادارے کی بنیاد رکھنے والی شخصیت کا بھی یوں کہہ لیجئے کہ زیادہ پہ میں موازنہ نہیں کر رہا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو بے پناہ خدمت کا موقع دیا پاکستان کی قوم کا عبدالسطار ایدھی اور ڈاکٹر عدیب رزوی اور again without any comparison ہر ایک کا اپنا اپنا مرتبہ اور رتبہ we are honored we are humbled ہمارے لیے یہ اب تک کا سب سے بڑا عزاز ہے کہ ایس آئیوٹی کا آج ہم تعرف بھی کروا رہے ہیں لوگوں کو لوگ جانتے ہیں لیکن اپنے طور پر ہم یہ سیگمنٹ مختص کر رہے ہیں ایس آئیوٹی کے لیے ہم یہ جانیں گے کہ ایس آئیوٹی کیا کام کر رہا ہے اور آپ اور ہم اس ادارے کی کس طرح سے کس انداز میں مدد کر سکتے ہیں اور سب سے خوبصورت پہلو آج کے سیگمنٹ کا یہ کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر عدیب رزوی سکائپ کال کے تھروں موجود ہوں گے ہم یہ عزاز حاصل کریں گے کہ ہم ان سے بات کر سکیں تو اتنی خطبت کر رہے ہیں کم کموں بیش پچاس برسوں سے وسیم بنامی صاحب سیونٹی ون میں بنیاد رکھی گئی ایک طرح سے ایس آئیوٹی کی سو دو چار برس کی بات نہیں یہ نصف صدی کا قصہ ہے اس پر بات کریں گے آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں ایس آئیوٹی میں کس طرح سے کام ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر علی اسخر ڈاکٹر صدف بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور پھر سکائپ پر انشاءاللہ ڈاکٹر عدیب رزوی صاحب سے بھی سوالات ہوں گے ان سے بھی کچھ بات چیت ہوگی اس پیکج کے بعد آپ سب مجھے جانتے ہیں کیونکہ میں آپ سب کو جانتا ہوں آج آپ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں کبھی نہیں پہلا ہے میں نے ہاتھ یہاں ایک ادارہ ہے ایس آئیوٹی سب جانتے ہیں ایس آئیوٹی کو اگلے برس پچاس سال ہو جائیں گے دس ڈالیسز کے سینٹر ہیں کراچی سے لے کے کشمج تک دیر کروڑ مریض اب تک وہاں جا چکے ہیں یہ مبارک مہینہ ہے جو کچھ آپ کے پاس ہے اور جس میں سے آپ جو کچھ دے سکتے ہیں ایک نام کاغس قلم لے اس پہ ایس آئیوٹی کا نام ٹک دے ڈاکٹر عدیب رس بھی یہ آپ سمجھیں کہ پس میں آپ سے بھی ایک مانگ رہا ہوں اور میں جانتا ہوں آپ کے مجھ سے کتنی محبت ہے ٹرپل ون ڈونیٹ پر کال کریں یا www.siut.org پر آن لائن ٹرانسفر کریں کیونکہ ایس آئیوٹی اپنا ہے کیوں تو اندور مخصوص صاحب نے جو کہہ دیا اس کے بعد ظاہر ہے کہ گنجائش ہی نہیں بچتی کچھ کہنے کی لیکن یہ وہ ادارہ ہے عدیب وزیر صاحب کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس کے لئے واقعی ہم میں سے ہر ایک جھولی پھیلا کر عوام کے پاس جا سکتا ہے کہ اس ادارے کو مدد کی ضرورت بھی ہے اس ادارے پر بغیر کوئی شبہ کیے اعتماد بھی کیا جا سکتا ہے اور اعتبار بھی کیا جا سکتا ہے ہم میں سے کوئی بھی دست سوال دراز کر سکتا ہے ایس آئیوٹی کے لئے اتنی شاندار تاریخ ہے اتنی خدمات ہیں لوگوں کی تکالیف لوگوں کی مصیبتیں لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے کا ایک شاندار ریکارڈ ہے اور اگین پچاس سال پر محیط خدمات کا یہ سفر ہے ڈاکٹر عدیب رزوی صاحب کا تو ہم ذرا یہاں آغاز کرتے ہیں جو ہمارے سیٹ پر موجود ڈاکٹرز ہیں ایس آئیوٹی سے منصر ایک ڈاکٹر عدیس کا ڈاکٹر صدر ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے گا کس طرح کے مریض ایس آئیوٹی میں آتے ہیں آپ تو ظہرہ ان کی تکلیف اور ان کی پریشانی دیکھتے بھی ہوں گے سمجھتے بھی ہوں گے ذرا ہمیں بتائیے تاکہ دیکھنے والوں کو اندازہ ہو کہ کون سے لوگ ہیں کس طرح کے لوگ ہیں جو مستفید ہوتے ہیں ایس آئیوٹی سے مائیک آپ کے پاس پہنچتے ہیں سر بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو ہیلتھ کیر سیکٹر ہے یہ ایک پبلک اور پرائیوٹ کے درمیان بڑ گیا ہے کچھ خاص ایک لوگ ہوتے ہیں جو صرف پرائیوٹ ہاسپٹلز جاتے ہیں صحیح ان کی گاڑیوں کے لیے جو پارکنگ لوٹ کے لیے جو اسپیس لوٹ ہوتا ہے وہ کئی مرتبہ ہمارے پبلک سیکٹر کے ہاسپٹل سے بڑے مرتبہ ہمارا ہاسپٹل چھوٹا ہوتا ہے تو ان کے لیے زہرہ وہ ایک سٹینڈرڈی الگ ہو جاتا ہے وہ فائف سٹار ہوتیل سے کم فسیلٹیز نے نہیں ہے وہاں پہ اور اس کے بعد پھر جو وہ لوگ رہ جاتے ہیں جو ہماری آبادی کی مجورٹی ہے ہمارے ہاں لوگوں کے ستر اسی فیصد لوگ تو کم از کم انہوں نے اس طرح کی پرائیوٹ ہاسپٹلز کبھی اندر جانے کا موقع بھی نہ بنے یہ لوگ اپنا علاج کرانے کہاں جائیں اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری جس طرح کے لوگوں کے حالات ہیں اس میں عدیب صاحب نے اکثر کہتے ہیں کہ تین ادارے ایسے ہونے چاہیے جس میں داخل ہونے سے پہلے انسان کو اپنی جیب کی طرف نہ دیکھنا پڑے اچھا ایک تعلیمی ادارہ بلکل صحیح ایک عبادتگاہ اور تیسرا اسپتار بلکل بلکل ڈاکٹر صاحب سے ہی ہم بات کر لیتے ہیں ان کی موجودگی میں ڈاکٹر عدیب رزوی سکائپ کال کے تھو ہمارے ساتھ لائف موجود ہیں اور ہمارے لیے بڑا بہت بڑا اعزاز ہے ڈاکٹر صاحب بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لفظ نہ مل رہے ہوں کہ کس طرح سے خراج تحسین پیش کیا جائے کیسے سلام عرض کیا جائے کیا بات کی جائے فلور is yours آپ جو بھی کہنا چاہیں پاکستان کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور بسد احترام اور عزت دیکھ رہے ہیں ہم بھی آپ کو سلام پیش کرتے ہوئے فلور آپ کے حوالے کرتے ہیں جو آپ کہنا چاہیں پاکستان کے لوگوں سے حضرت یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ تمام طرف و تعویوں کے باوجود لوگ مجھے پیار کرتے ہیں چاہتے ہیں تو یا تو میں نے ایسا ڈھونگ رکھا ہے صحیح عدید کو نظر نہیں آتے یا وہ لوگ اتنے مخلص ہیں اتنے نیک ایک مجھا اچھا کہتے ہیں سلام عطا رہے ہیں آپ ایسا یوٹی کے بارے میں اگین پاکستان کے عوام سے کس طرح سے ایک عام آدمی جو آپ سے محبت کرتا ہے جو آپ سے عقیدت کی حد تک محبت کرتا ہے وہ اس ادارے کا ساتھ کیسے دے سکتا ہے اس ادارے کے ہاتھ کیسے مضبوط کر سکتا ہے دیکھیں وہ صرف اس ادارے کی فلاسفی کو دیکھیں پڑھیں آ کر اسپیان کو دیکھیں کس طرح سے علاج ہو رہا ہے یہ دیکھیں اور کن لوگوں کے علاج ہو رہا ہے یہ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ اس کا دیکھنا ہی واپس باتیں کرنا بھی ہمارے لئے بہت بڑی جو ہے وہ تقویت ہے ہماری بہت بڑی مدل ہوگی جو سب پچاس سال کا یہ سفر ہے سیونٹی ون میں جب آپ برطانیہ سے واپس تشریف لائے اور ایک چھوٹے سے وارڈ سے ایک ایسا ادارہ ہے صرف پاکستان میں نہیں ہمیں فخر ہے الحمدللہ کہ جو دنیا میں ایک مقام رکھتا ہے اپنی خدمات کے اعتبار سے اپنی سویسز کے اعتبار سے یہ پچاس برس کا سفر کیسا رہا پاکستان کے لوگوں نے کتنا ساتھ دیا آپ کا کیا کہیے گا اس سفر کے بارے میں جہاں تک پاکستان کے لوگوں کو ساتھ دینا کا سوال ہے اگر پاکستان کے لوگ ساتھ نہ رہتے تو میں ایک ہیش بھی آگے نہیں پڑھ سکتا تھا میں سب سے پہلے مشکور ہوں اپنے پاکستان کے بھائیوں کا بہنوں کو اور ایسے اداروں کو جو کسی نہ کیساں سے میری مدد ہمیشہ کرتے رہے اور یہ بغیر کسی تفریق کے کیا لوگوں نے اور جہاں تک ضرورت ہے وہ یہ تھا کہ میں یہی کا سن تھا تو میں نے دیکھا تھا کی کس طرح سے لوگ خرچے برداشت کرتی تھے تندوستی کی آپریشن کی حلاج پہ اور وہ کافی چیزیں ہیں اور ایک عام سا منظر ہوتا تھا کہ ہوتا ہے اپنے کانوں سے بھائیاں نکال کر توڑ کر بچوں کو دیتی تھے جا کر بھیج کے لاؤں اور اس سے زیادہ پیار جو ہے وہ الٹی سی تھی چیزیں دیکھنے میں آئیتی کہ اپنے حلاج شمہ باپ کا حلاج کرنے کے لئے لوگ کیا نہیں کرتے تھے ان آلات میں ایک ہی سوال بار بار پیدا ہوتا تھا کہ یہ آخری ایسا کیوں ہیں اور ہم کیوں نہیں اس قابل ہوتے کہ ہم اپنے ہسپتالوں کو فری رکھ رہے ہیں اپنے تعلیم گاہوں کو فری رکھ رہے ہیں جس طرح سے ہمارے عبارت گاہیں فری ہوتے ہیں کریں تو یہ جب یہ تو خیالات میں ہمارے میرے دل میں تھے اور میرے کافی ساتھی تھے جو میں ساتھ اگری کرتے تھے وہ کبھی کبھی یہ بھی کہتے تھے کہ یہ ہو نہیں ساتھتا تو پاگل ہو لیکن جب میں انگلینڈ گیا تو ہاں جانے کے بعد جو ہاں کا نیشل ہیل سسٹم دیکھا تو میں نے کہا یہ سمٹیم بھی شیڈ ڈو ایبول کرتے ہیں یہ جا سکتے ہیں صرف یہ ہے کہ انگلینڈ غریب آلی امیر بلک ہے ہم غریب بلک ہیں لیکن جو فرق ہے ان میں ہمیں کہ ہمارے لوگ جتنے جنرس ہیں جتنا خیرات ہیں جتنا ایک دوسرے سے بارکتے ہیں وہاں پر ایسی کوئی چی نہیں تھی یہاں پر جو لوگ تھے کسی حد تک اس حد تک پہنچاتے تھے کہ اپنے موں کا نیوانا نکال کر دوسروں کو دیتے تھے بے شک بے شک اس میں کوئی شک پرابلم سے بھی تھی کہ ہمارے پبلک کبھی کبھی ان کی اولیاں جل جاتی تھیں اعتماد کرتے تھے ہم ڈاکٹروں کے اعتماد پر پورا نہیں ہو جاتی تھے زیادہ وہ کنارہ کرشی کے اتیار کرتے تھے صحیح تو دو چیزوں دووت تھی ایک تو یہ جس کا ہم بیداش کر رہے ہیں وہ ات طبقت ہوں جہاں اعلان ممکن ہوتا ہے تکہ انکار کسی کو نہ کریں صحیح اور دوسری یہ ہے کہ آپ جو کچھ خرش کر رہے ہیں وہ ایک ہی ایک قسم کا اعلان ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے صحیح اور تیسرا آپ کا ایک آنٹ ٹرانسپارنٹ ہونا چاہیے ہر چیز جو دیکھنا چاہایا کر دیکھ لیے تو اس کی وجہ سے ہم نوں کو پنچ اتنی قابعہ بھی یہ بیسک پیرامیٹرز آپ نے یہ تیہ کر لیا اور پھر لوگوں نے بھی ظاہر ہے الحمدللہ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کا مان ٹوٹنے نہیں دیا جو مان آپ کا تھا پاکستان کے لوگوں پر الحمدللہ ڈاکس آپ آپ نے بتایا کہ لوگوں کو اپنی بالیاں تک ماں باپ کو ماں کو اپنی بالیاں تک بیچنا پڑتی تھی اور بچے اپنے گھر تک بیچتے تھے ہم جانتے ہیں کہ بچارے اپنی ایک بھینس جو ان کا احساسہ ہوتا ہے وہ بیچ کر علاج کروانے کے لیے آ جاتے ہیں لیکن کوئی ایک واقعہ کوئی ایک ایسی چیز جس نے واقعی ہلا کر رکھ دیا اندر سے ہے آپ کے سامنے سے تو روزانہ ایسے انگینت واقعات گزرتے ہوں گے ایسی کافی چیزیں ہوتی ہیں مطلعا ایسے لوگ بھی آتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم علاج آپ کے اسپتال سے شریع نہیں کرا سکتے کیونکہ آپ کے ہاں زکاة کے پیسے بھی آتے ہیں اور زکاة مطلع باجب نہیں ہے تو ایسا بھی واقعہ کہ بچہ مل گیا وہ دوالے کا آنے سکے تو ایسے چیزیں جو آپ کو دل کو ہلہ لیتی ہیں ڈاکٹر صاحب اگین ہمارے لیے بہت بہت بڑا عزاز ہے کہ اس سیگمنٹ میں آپ نے وقت نکالا اور جس طرح سے آپ خدمات سر انجام دینے ہیں بھی ریسنٹلی بھی ایس آئیو ٹی ہمیں جانا ہوا تھا ہم ساتھ تھے اور رات کا وہ لیٹ نائٹ کا وقت تھا اور کرونا ٹیسٹنگ جہاں ہو رہی تھی آپ اس کے بالکل اپنے ڈاکٹر کی ٹیم کے ساتھ اس وقت بھی بیٹھے نہیں ہوئے تھے کھڑے ہوئے تھے میں نے اور بارامی صاحب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو لفظ نہیں ہے یہ قوم شاید ہم جتنا بھی اٹریبیوٹ آپ کو پیش کریں جتنا بھی خراج تحسین پیش کریں آپ کی خدمات آپ کی ذات آپ کے قد اور مرتبے کے مطابق کبھی بھی آپ کو سلام خیتہ کلام ہوتا ہے کیسے یاد رکھیں یہ فرد وائد کام نہیں ہے لیکن میں خوش کی اتما تو میرے ساتھ بڑی اچھی ٹیم بھل ہو گئی ٹیم ہے جس کے اندر وائے بھی ہیں نرسز بھی ہیں ٹاکس بھی ہیں پراملے سے ان سب کے متحدہ ایفورٹ سے وہ ہے آپ کے سامنے جو کچھ ہے وہ کیا سب کو متحدہ ایفورٹ ہی اور میں ان سب کو مشکور ہوں اور آپ کے ساتھ ایسے میں کوئی شک نہیں ہے آج تک بھی آپ بلکل سب سے صفحے اول میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی اطا کریں ہماری پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں خدا سلامت رکھیں آپ کو ہمارے سروں پر ہمیشہ بہت شکریہ اور ہم ایک فائنل جو اچھا والا تربیوٹ ہے وہ جاتے ہیں وہ سیگمنٹ کے حسام پر بھی رہیں گے ڈاکٹر صدف ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں بات کر کے اتنا اچھا لگ رہا ہے ڈاکٹر حدیب رزیزی سے آپ ان کے ساتھ کام کرتی ہیں ان کی ٹیم میں ہیں اور اس ٹیم کا انہوں نے ذکر بھی کیا تو کس طرح سے ایس آئیو ٹی مختلف ہے کیا ایسی چیز ہے کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنی عزت اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو بھی اور اس ادارے سے وابستہ لوگوں کو بھی صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں دیئے ڈیفرنس کیا ہے باقی اداروں سے اگر آپ ڈیفرنس کی بات پوچھیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے آپ ہسپیٹل میں انٹر ہوں تو یہاں کوئی پرائیوٹ گروم سسٹم نہیں ہے گریب پیشنٹ ہو امیر ہو وی آئی پی ہو سب ایک ہی سف میں ہوں گے سب کو وہی بیٹس ہوں گے وہی ہال ہوگا وہی رہنا ہوگا وہی واش روم ہے جو کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اسی میں اور اگر کوالیٹی آف کےڑ آپ دیکھیں تو اٹھ سوفن انٹرنیشنل سٹینڈر تو یہ جو چیزیں ہیں which are making it different from the government hospital and from the private hospital کہ سب کو ایک ہی جگہ ایک ہی طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں لیکن انٹرنیشنل proper سٹینڈرڈ اور جس طرح ابھی آغاز کیا جس ویڈیو سے انور مخصوص صاحب نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں پھیلارا آج ہاتھ پھیلارا ہوں میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں ایسا ایوٹی کے لیے ایسا ادارہ ہے کہ جس کے لیے اور ہم نے بھی کہا کہ ہماری جو بھی اوقات اور پساتہ ہے ہم بھی لٹرلی جھولی پھیلا کے لوگوں سے مانگ سکتے ہیں ایسا ایوٹی کے لیے اتنے لوگوں کی مدد ہو رہی ہے یہاں پہ اس ادارے کے اندر سو یہ جو سسٹم ہے یہ کیسے چل رہا ہے ایک فنڈنگ جو ہے اس کی کیا گورنمنٹ بیس کے اندر کسی طرح کا کچھ یا اتیاد کی بنیاد پر چل رہا ہے ہمیں سمجھائیے گا تاکہ لوگ مدد کر سکیں ایسا ایوٹی کی نہیں ایکچلی یہ سورٹ آف اپ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ ہے گورنمنٹ دیتی ہے اپنا اس میں پرسنٹیج اور باقی جتنا لوگ ہمیں ڈونیشن دیتے ہیں رمضان میں بھی اور اس کے علاوہ بھی سال بھر تو اس کی کومبینیشن سے یہ دارہ چلتا ہے اور اگر ایسا نہ ہو لوگ آگے نہ بڑھیں یا لوگ اس کے ہاتھ مضبوط نہ کریں تو ڈاکسر پھر یہ درہ مشکل ہو جائے اتنی بڑی تعداد میں کیونکہ ابھی جو میں دیکھ رہا تھا تیس لاکھ لوگوں کا علاج صرف دوہزار انیس میں بادامی صاحب تین ملین تین ملین تین ملین لوگوں کا علاج ایک سال میں ہوا ہے الحمدللہ تو یہ تیس لاکھ لوگ محروم ہو جائیں گے اور بات ساری یہ ہے کہ یہ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں یہ بڑھتے چلے جارے ہیں اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ جتنی دنیا میں انفلیشن چل رہی ہے جس طرح سے حالات چل رہے ہیں ہر چیز آج سے دس بارہ سال پہلے ایس آئیوٹی کا بجٹ چالیس کروڑ تھا اب چار بلین کروس کر گیا تو اتنے سالوں میں جس طرح سے یہ چیزیں ملٹیپلائی ہو رہی ہیں پیشنٹ کا لوڈ بڑھ رہا ہے کاؤسٹ آف ٹریٹمنٹ بڑھ رہی ہے کاؤسٹ آف ڈائیگنوستکس جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سب بہت مہنگا ہوتا چلا جارا اس لیے ہمیں یہ کام جاری رکھنے کے لیے اسی طرح اور آگے بڑھتے رہنے کے لیے ہمیں لوگوں کا سپورٹ چاہیے بلکل صحیح ہے اور ذرا ٹاکسر حبہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے کہ ایس آئیوٹی میں کس طرح کے امراض کا علاج ہوتا ہے سو دیٹ لوگ ریلیٹ کر سکیں کہ کس تکلیف سے اور ابھی چونکہ اس وقت توجہ کم ہے اداروں یا ہسپٹلز کو ڈونیٹ کرنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں راشن اور باقی چیزیں اور بہت ضروری ہیں لیکن یہ نداروں نے بھی سال بھر چلنا ہے اور رمضان میں ہمیں سب سے زیادہ فنڈز صحیح ہوتے ہیں تو ذرا بتائیے کس طرح کے لوگ کس طرح کے مریض یہاں سے علاج کرواتے ہیں اس میں سب سے پہلے دوزائے دائے کہ یورالوجی ان ٹرانسپانٹیشن ہے تو گردو کے تمام امراض گردو کے وہ امراض بھی جن میں آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ گردو کے کچھ امراض ایسے ہیں جس میں میڈیسنس کی ضرورت ہوتی ہے گردو کے سے ریلیٹیو تمام کینسر کا علاج یہاں فری ہوتا ہے ٹرانسپانٹیشن گردو کی پیونکاری کا آپریشن ہوتے ہیں اس کے علاوہ لیور ٹرانسپانٹیشن نہ صرف بڑوں کے بچوں کی بھی گردے کے زندگی اور موت کے معاملات ہیں یہ سب اللہ رحم کرے یہ ایک طرح بہت نہ صرف بڑوں کے بلکہ بچوں کی بھی گردے کے امراض کے تمام علاجیاں ہوتا ہیں اس کے علاوہ ہماری جو دوسری سپیشیلٹیز ہیں گیسٹرینڈولوجی میدے کے امراض جگر کے امراض کے علاجیاں فری کیا جاتا ہے ہمیٹالوجی سرویسز یہاں موجود ہیں اور اس کے علاوہ ریڈیالوجی کی فیسیلٹی ہے اور ظاہر تمام انویسٹیگیشن فیسیلٹیز کیونکہ ٹرانسپانڈ کے مریض اگر ایک دفعہ اپنے ٹرانسپانڈ کیا اس کے علاج یا کوئی بھی بیماری اس کو ہوتی ہے تو اس کا تمام علاج ایسی ایوٹی پروائیڈ کرتا ہے اگر ان کو کسی قسم کا بھی کینسر ہو جائے آیا ان کو آنکھوں کی تکلیف ہو تو اپتالبالوجی ہماری یہاں ہم ڈیل کرتے ہیں اگر ان کو کوئی اور کینسر ہوتا ہے نہ صرف گھردے کا بلکہ کسی بھی جگہ کے ٹرانسپانڈ کی پیشن کو کینسر اگر ہوتا ہے اس کن کینسر ہو کیونکہ وہ ایمونو سپریشن وہ سب ایسی ایوٹی پروائیڈ کرتا ہے ان کو ان کی ایمونو سپریشن ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اور اس میں ساری اتنی ساری جو چیزیں آپ نے گنوائی کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے کوئی کیش کاؤنٹر تمام چیزیں ایسی ایوٹی اس کو پروائیڈ کرتا ہے چاہے وہ اس کے کپڑے ہو اس کا کھانا ہو یا اس کے کوئی علاج کی سہولت ہو بہت بڑی بات ہے اور ایسے ایک ملک میں جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ بنیادی ترین سہولیات موجود نہیں ہے وہاں ایک ایسا ادارہ جسے آپ ایزی لی دنیا کے کسی بہترین ہیلتھ کیئر سسٹم سے کمپیئر کر سکتے ہیں وہاں پہ جب مریض ڈاکٹر صاحب نے بتا رہی ایک بار داخل ہو گیا تو بس پھر اللہ کے بعد اس ادارے کے ذمہ داری یہ مکمل طور پر آپ کچھ کہنا بھی جائے جی پلیز ایڈ کیجئے بلکہ ہمارے پاس کوئی ایڈمیشن آفس نہیں ہے ہمیں یہ نہیں جاننا کہ وہ شخص کہاں سے آیا یہی اس کا صحیح نام بھی ہے یا نہیں اچھا اچھا کس مذہب سے تعلق ہے کس خطے سے ہے کونسی زباد کو بس آ گیا اسے کہا جی یہ بیمار ہے یا آپ بس طرح پر لیڑ گئے تو آپ داخل اس نے جو نام بتا دیا بس اس کے مطابق اس کا علاج شروع ہو گیا اور چوبیس گھنڈے ایسا نہیں کہ صرف او پی ڈی ہے تو انہی آرز میں وہ آ سکتا ہے ٹوئنٹی فور آر ایٹ اینی ٹائم ہی کن کم تو ایس ایو ٹی ایس ایو ٹی کبھی بھی کسی کو وہ نام نہیں کہتا کسی بھی چوبیس گھنڈے میں وہ کسی بھی دوکر عدیب نے بھی بتایا کہ وہ بنیاد ہی یہ تھی کہ انکار نہ کیا جائے کسی کے بھی علاج سے علاج جتے کہ سکلائے اور ڈیمانڈ میں ایس کی وجہ سے کبھی نہ نہیں کہنا پڑتا کہ اگر کپیسٹی مسئل پانسو لوگ گئی اور آگئے آٹھ سو لوگ ہیں تو یہ تو مائنس تری انڈرڈ اس کا کیا کریں گے اس کے لئے کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لائک بیڈز نہیں ہیں جو کوریڈورز ہیں کوریڈورز میں بیڈ لگا دی جاتے ہیں کوریڈورز میں سٹیچرز ہوتے ہیں میٹریسز ہوتے ہیں وہاں بیڈز لگا کے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی ہمارے پاس بیڈز نہیں ہیں اس لیے ہم نہیں لیں اور یہ بڑی شاندار بات ہے بیڈز سے یاد آیا کہ بارہ بیڈز کا وارت تھا جہاں ڈاکٹر عدیب رزیوی نے 1971 میں شروع کیا اور آج یہ بارہ سو بستو کا اسپتال ہے سو آپ دیکھئے ان کی آجزی تھی لیکن ایک شخص نے جس طرح سے لیڈ کرتے ہوئے بارہ سو بیڈز کے ساتھ کم از کم دو ہزار سٹیچر بھی ہیں مطلب منع کسی کو ہم نہیں کرتے ہیں کئی لوگ اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اس سے قیلیٹی بہت کمپرمائز ہوتی ہے لیکن جیسے رزیوی صاحب ہمیشہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہمارے دل میں اتنی طاقت نہیں کہ ہماری طرف آئے ہوئے کسی مریض کو ہم یہ کہہ کر پلتا دیں کہ جی سوری ہمارے پاس جگہ نہیں ہم آپ کے لئے کچھ نہیں جزاک اللہ اور یہ سب یقیناً ظاہر ہے ایس آئیوٹی کی ٹیم ڈاکٹر عدیب رزیوی ان کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو ان پچاس برسوں میں اس ادارے کی مدد کرتے آئے ہیں وہ سب بھی اتنے ہی لائقے تحسین ہیں اتنے ہی خراج کے مستحق ہیں جتنا کہ ڈاکٹر عدیب رزیوی اور ان کی ٹیم آپ سب کو بھی سلام ہے آپ کے بچوں کو آپ کی نسلوں کو آپ کی خاندان والوں کو سلام جس انداز میں آپ اس ادارے کی سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کی مدد کر رہے ہیں سو ہم س آئیو ٹی کو ڈاکٹر عدیب رزیوی کو آپ کے توسط سے جتنے لوگ س آئیو ٹی کے لئے کام کرتے رہے کر رہے ہیں اور آئندہ آنے والے برسوں میں کریں گے سب قوم خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہاں سے رخصت کریں گے جی ہے الحمدللہ کہ ایسی مثال پاکستان میں قائم ہے بہت ساری مثال ہیں اور ان میں سے ایک ہمارے سامنے ہیں کہ ہم سر فخر سے بلند ہمارا اور ہم بتا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ ڈاکٹر عدیب رزیوی یہ ادارہ یہ شخص یہ ہمارے معاشرے کا ایسا ہے ہم میں سے ہیں اور جس مثال کام فخر سے کوٹ کر سکتے ہیں اور یہ کوئی قصے کہانیاں ڈائیلوگ سکرپٹ نہیں ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں یہ کوئی مریخ میں نہیں ہے یہ جگہ یہ آپ کے شہر میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے جو لوگ اس سے مستفید ہوئے ہیں آپ ان سے بات کر سکتے ہیں اور آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ ایسے لوگ ہمارے درمیان ہیں اور آپ لوگا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے میں چاہوں گا پورے پاکستان میں پورے دنیا میں جہاں جہاں لوگ دیکھ رہے ہیں یہ نشریہ بھرپور تالیوں میں اور بہت ساری دعائیں کریں اور سلوٹ ہے آپ سب لوگو اداک اللہ خلاص روپے کرونا کی موسیقی